موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کا کیونکہ یہ ہے وی پی این کے بارے میں اوکے تو وی پی این جو ہے گائز آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں کو وی پی این کے بارے میں پتا ہوگا وی پی این جو ہے وہ ورچول پرائیوٹ نیٹ ورک کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ کی پروکسی جو ہے اس کو وہ یہ جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے اور آپ کے آئی پی جو ہے اس کو بھی چینج کرتا ہے اور ایک طرح سے آپ کی آئی پی جو ہے اس کو ہائیڈ کر دیتا ہے ایکٹیول آئی پی جو ہے اور دوسری کوئی آئی پی کسی کنٹری کی وہ آپ کو جو ہے یہ اس سے کنیک کر دیتا ہے تو اصل میں آج کی ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد تھا وی پی این کے لئے وہ یہ تھا کہ جو ہم وی پی این یوز کرتے ہیں سوفٹیئرز کافی زیادہ وی پی این کے سافٹیئرز موبائل کے لئے یوز کرتے ہیں یہ وہ تو اس میں جو ہے کافی زیادہ ایڈز آتی ہیں اور ہمیں جو ہے ڈسٹربلنس ہوتی ہے اس میں کسی کسی میں تو ہے وہ جو ہے ٹائم پیریٹ رکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس نے ہفتے دک اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹرائل ورشن ہوتا ہے اس کا یہاں پھر مطلب سمجھ لیں کہ بہت ساری جو صحیح کام کرتی ہیں ایپس وہ پیڈ ہوتی ہیں اور جو مطلب صحیح کام نہیں کرتی ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں جو فری ہیں اور وہ صحیح ہمیں جو ہے وہ وی پی این سرویس پروائیڈ نہیں کرتی ہیں تو گائز میں آج آپ کے لیے جو ہے ایسی تین ٹرکس لائیا ہوں بی پی این کی جو ہنڈرڈ پرسن آپ کے لیے کام کریں گی اور آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے گائز تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز فرس جو پہلے پہلے جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے وہ اپنا ڈی این ایس سیٹنگز کو چینج کر کے جو ہے ہم اپنے ویڈاوٹ اینی سافٹر انسٹالیشن اور ویڈاوٹ اینی میکنگ چینجز ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں اور جو ہے ہم وی پی این کو کیسے مطلب استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے ہمارے جو ہے بلٹ ان ڈی این ایس کو ہم اگر چینج کریں تو گائز سب سے پہلا جو ڈی این ایس ہوتا ہے وہ گوگل کا ہے تو اور دوسرا ڈی این ایس جو بیسٹ ڈی این ایس کی میں بات کرنا ہوں دوسرا ڈی این ایس ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہے فری نام فری نام کا تو چلیے میں آپ کو دونوں ڈی این ایس جو ہے بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو اپنا براؤزر اوپن کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو براؤزر اوپن کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا گوگل ڈین ایس اوکے تو گوگل ڈین ایس آپ جیسے ہی لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ڈین ایس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں آپ کو پکچر میں بھی دکھایا جا رہا ہے ایڈ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ ایڈ اور ایڈ ڈاٹ ایڈ ڈاٹ 4 ڈاٹ 4 ٹھیک ہے تو یہ ہے گوگل ڈین ایس اور آپ کو میں ڈین ایس دکھا دیتا ہوں دوسرا ہے ایک فری نوم ڈین ایس اوکے یہ فری نوم ڈین ایس ہے یہ بھی کافی زیادہ اچھا اور فاس ڈین ایس ہے تو ان کا جو ہے کچھ گوگل کی طرح یہ بس صرف اس میں زیروز ایکسٹرا ہیں اور سیکنڈ جو ہے ان کا ڈین ایس اس میں جو ہے ون ہے لاس میں اور زیروز ٹھیک ہے تو یہ دو ڈین ایس میں نے آپ کو دکھا دیئے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کو لگانا کیسے ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کیا آپ کو جو ہے یہاں آم نیٹ ورک ان شیئرنگ سینٹر اس کو آپ کو اوپن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا چینج ایڈاپٹر سیٹنگز میں اور یہاں پر آپ کو جو ہے جو بھی آپ کا کرنٹ انٹرنیٹ آپ ایڈاپٹر یوز کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے یہاں پر اپرٹیز میں جانا ہوگا اور آپ کو سیلیک کرنا ہوگا انٹرنیٹ پروٹوکول ورشن فور ٹی سی پی آئی پی اس کی پروپٹیز میں جانا ہوگا پروپول یہاں پر کرنا ہوگا use the following dns service addresses اب جو آپ کے جو dns ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سمپل یہاں سے کاپی کر لینا ہے یہ میں فرس آپ یہاں سے کاپی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو کاپی کر لیا اور یہ آگئے در ہم تو فرس جو ہمارا ہے وہ اس میں رکھنا ہے اور جو الٹرنیٹ dns ہے وہ ہمارا یہ والا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جو ہے اس کو سمپلی پیس کر کے اور آپ کو جو ہے اوکے کو کلک کرنا ہے اور کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے تو گئیس یہ تھا آپ کا فرس میتھڈ اور اس فرس میتھڈ ای تنک یہ میتھڈ آپ کے لیے جو ہے کام کرے گا اگر آپ کے لیے یہ دونوں dns کام نہیں کر رہے تو تو ہم جو ہے سیکنڈ پار پر چل تو گئیس سیکنڈ میتھڈ میں ہم جو ہے use کریں گے وہ ہے vpn book vpn book اصل میں کوئی سوفٹر نہیں ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ کو جو ہے وزٹ کرتے ہیں vpn book اور vpn book میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے vpn book آپ کو جو ہے ایکچولی آپ کو ڈین ایس سرورز پروائیڈ کرتا ہے vpn سرورز پروائیڈ کرتا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے کافی زیادہ مدب چھے سرورز ہیں ان کے تو آپ کو کیا کرنا ان کی ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ کو جانا ہے pptp میں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کوئی سابی سرورز سلیک کرنے اور یہ اس کا پاسورڈ ہے تو اس کو جو ہے وہ کیسے کنفیگریشن کرنی ہے اس کی تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سرچ میں جانا ہوگا اور یہاں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا vpn اور vpn یہاں پر آپ کو جو ہے add a vpn connection then آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے vpn پروائیڈر windows built-in اور connection name آپ کو کچھ بھی دے دیں آپ کچھ بھی for example کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے for suppose میں یہاں پر رکھنا ہوں vpn book اور سرور نیم اور ایڈریس تو سرور کی جو ایڈریس ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے آپ کو اسی بھی لے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ہاں سیٹنگ آنے کے بعد آپ کو یہاں اس کو پیس کر دینا ہے اور vpn type آپ کو رکھنا ہے pptpt کے point to point tunneling protocol اور further setting کے لیے ہاں تو ہمیں username اور password required ہے تو اس کو جو ہے ہم username جو ہمارا username ہے وہ انہوں نے دیا ہے username vpn book یہاں سے آپ جو ہے vpn b2a3swrn جو ہے ان کا password ہے تو آئیے میں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ اس کو کوپی نہ کریں اس کو آپ جو ہے یوں ہی یہاں سے جو ہے اس کو لکھ لیں کیونکہ جو ہے یہ کبھی کبھی ایسے لکھنے سے کام نہیں کرتا کاپی کرنے سے ٹھیک ہے تو اس کو سائیڈ میں ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں اوکے تو یہ ہے password اس کا password ہے ہمارے پاس two at three swrn ٹھیک ہے password جو ہے ان کا قائد یہ monthly i think change کرتے رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے revisit کرنا ہوگا ان کے سائٹ کو تب یہ آپ کا جو vpn ہے وہ جو ہے بنا کسی مشکل کے چل پائے گا ٹھیک ہے تو two at three swrn کا password ہے اور ہم اس کو save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس vpn کے ساتھ آپ کو جو ہے connect کرنا ہے اوکے گائز تو یہ connect ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ connect ہو گیا ٹھیک ہے تو vpn ہمارا جو ہے وہ connect ہو چکا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو connect کر سکتے ہیں آپ جو ہے یہ ویب سائٹ vpn book کو revisit کرنا ہوگا ٹھیک ہے پاسورٹ جو ہے change کرتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو i hope کہ یہ method آپ کے لئے کام کرے گا تو چلی چلتے ہیں third trick actually یہ ایک software ہے سائی فون جو ہے وہ ایک software ہے چھوٹا سا جو کہ vpn ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر simply type کرنا ہے سائی فون ٹھیک ہے تو ان کی ویب سائٹ آ چک ہے سائی فون 3 اور اس کو جو ہے آپ ان کی ویب سائٹ کو visit کریں اور visit کرنے کے بعد جو ہے download section میں جائیں اور download section میں actually یہ android کے لئے بھی available ہے اور ہر platform کے لئے available ہے تو ہم نے جو ہے وہ windows کے لئے چاہیے تو ہم سائی فون فور windows ہاں پر click کریں گے اور اس کو جو ہے ہم download کر لیں گے تو اس کو میں save کر لیتا ہوں یہ download ہو رہا ہے تو گئیس download ہو جانے کے بعد بعد یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا اس کے لئے کوئی installation کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے تو یہ سمپلی جو ہے اس کو آپ یہاں سے start کر سکتے ہیں download ہو جانے کے بعد ہم اس کو start کرتے ہیں موسیقی تو جیسے ہی آپ اس کو open کریں گے یہ connect ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ connect ہو گیا تو ٹھیک ہے گئیس تو اگر یہ ایسی window آپ کے browser میں pop up پھٹی ہے تو پھر شامل نہیں جگہتا نہیں یہ آپ کو اپنی ip بتاتا ہے ابھی کبار ads بھی show کر دیتا ہے تو آپ اس کو simply close کر دیں تو گئیس اگر آپ کو جو پہلی جو دو میں نے آپ کو tricks بتائیں اگر وہ کام نہیں کرتی تو یہ جو ہے وہ کام کرے گی ہی کرے گی ٹھیک ہے گئیس تو گئیس میں hope کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیوز جو ہے لاتا رہتا ہوں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا من پھولے ٹھیک ہے گئیس تو ملتا ہوا آپ کے ساتھ ایسی ایک اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی